اسلام علیکم دروشری پڑھلے سوال لکھیں سوال لکھیں سوال لکھیں following information gg question Following information relates to process 1 for the month of July Following information relates to process 1 for the month of July Direct material cost Direct material cost 250,000 2,000,000,000 Rs Bracket mei liekhiye 10,000 kg 10,000 kg 10,000 kg material cost بتائیے میں نے 250,000 دھائی لاکھ روپے اور bracket میں کہا ہے 10,000 kg direct labor cost direct labor cost 140,000 140,000 140,000 روپے FOH 74,000 74,000 normal loss normal loss اور یہی slash actual loss normal loss بھی یہی ہے actual loss بھی یہی ہے 5% of input 5% of input فوہ is applied فوہ is applied فوہ is applied at 50% 50% of direct labor cost required required آپ سے جی جی آپ سے cost per kg cost per kg of output اچھا ایک نوٹ لکھ لیں اور پوری cost میں میں ہر چپٹر میں مختلف نوٹس ٹپس لکھواتا رہوں گا تو ایک ٹپ یہ لکھ لیں اور اس کی وجہ ہے اس ٹپ کی وجہ ہے رٹا نہیں ہے اس کی وجہ ہے لیکن وجہ آگے آئے گی ٹپ یہ لکھ لیں کہ اگر فو ایچ applied بھی دیا ہوا ہے اور actual بھی دیا ہوا ہے تو ہمیں production cost کے اندر fh applied use کرنا ہے fh applied اور fh aqua دونوں available ہیں لیکن ہمیں production cost کے اندر fh applied وہ use کرنا ہے اچھا یہ جب پلفاز یاد کر کے لکھتے ہیں نا کہ applied بھی کے بات دیا کے بات آپ بات سمجھیں اور لکھیں میں نے بات یہ کی ہے کہ اگر سوال میں actual fh بھی ہیں اور applied fh بھی ہیں تو ہمیں production cost میں applied fh کو use کرنا ہے اس کی وجہ آئے گی لیکن کچھ اٹھ سے بعد اگر question میں applied fh بھی ہیں actual fh بھی دیئے ہوئے ہیں تو ہمیں production cost میں پھر بھی applied fh کو use کرنا ہے اگر دونوں میں سے ہے ہی ایک fh تو وہی use کر لیں تو مسئلہ ہی تب ہے کہ دونوں ہو تو کیا کرنا ہے تو applied والے کو use کرنا ہے چلیں کریں solve نہیں 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 ایک چیز رہے گی سوال میں سوال میں ایک لائن لکھیں scrap value scrap value of defective units scrap value of defective units 8 روپے rupees 8 per kg rupees 8 per kg چلیں پچھلی کلاس میں formula لکھا تھا تو اب اس میں values put کریں اور cost per kg بتائیں کچھیں متوارے ڈیا 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 موسیقی 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 4,000 divided by کتنے کلو بنے 9500 کیونکہ 10,000 کلو میں سے 500 کلو 5% تو ضائع ہو گئے تو 9500 کلو بنے کتنا بن گیا 48 پورا 48 48 اس کا کیا مطلب ہے یہ جو line لکھوائی تھی کہ FOH is applied at 50% of direct labor cost یہ کیا چیز ہے 50% of direct labor cost یہ OAR ہے ایک چپٹر ہوا کرتا تھا اس میں OAR روپیز پر unit روپیز پر machine روپیز پر labor cost percentage of labor cost percentage of material cost percentage of prime cost کر کے نکلتا تھا تو اگر کہا ہے 50% of labor cost ہے تو یہ OAR ہے اور اس کو apply کیسے کریں گے 50% OAR ہے کیسے apply کریں جو actual labor cost ہے یعنی 140,000 اس پہ 50% لگا دیں یہ applied average بن جائے گا ایسے نکلے 70,000 70,000 OK اور لکھیں سوال 500 کیا ہوا 95,000 کیسے آیا 10,000 kilo input ہوئے اور کتنے kilos آیا ہو گئے 500 تو 95,000 بن گئے سوال SAME DATA AS IN PREVIOUS QUESTION آگلا سوال ہے SAME DATA AS IN PREVIOUS QUESTION except defective unit صرف change بتا رہا ہوں defective unit can be sold at 15 روپے پر کیجی 15 پر کیجی after incurring a further cost of 5 روپے پر کیجی یعنی اس خراب والے پہ ہم 5 خرچ کریں پھر کہیں جا کے 15 بکے گا چلیں اب نکالیں cost دیکھیں کیا فرق پڑے گا باقی سارا data بہی ہے بس میں نے پہلے کہتا defective 8 روپے کا بیچیں گے اب کہہ رہا ہوں کہ 5 خرچ کر کے پھر 15 کا بیچیں سوچ یہ logically اور دیکھیں کیا پھر پڑنا چاہیے 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 ہاں جی ادھر کیا لکھوں پھر 10 کیونکہ concept کیا تھا کہ اس کے against اگر کچھ recovery ہو رہی ہے تو اسی کا وزن کم ہو جائے گا تو net recovery 10 روپے ہو رہی ہے اس لیے 10 روپے 47 پوائنٹ جب آپ دوبارہ سنیئے میں نے آپ کو concept یہ بتایا تھا کہ ضائع ہونے والوں کا بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں تو اگر وہ لاشیں بیج دیں گے تو ان ان کا وزن ہی کم کر لیں گے تو اس لیے منس کر رہے تھے تو اب وہ بکنی ہی net 10 روپے کی ہیں اس لیے 10 روپے کر لیں کر لیں پلس 500 into 5 منس 55 25 کر لیں 5 add کر لیں 15 کر لیں ٹھیک کر لیں اچھا اگر لاشیں روپے لاؤس ہو گیا نا کیا صحیح سلامت ہو کہ اگلے process میں جا رہے ہیں تو بس اگلے process میں تو یہی جا رہے ہیں ہاں جی ان کو نکال دینا بار ان کا خرچہ ان پر ڈال دینا میں نے ابھی نوٹ لکھنے کو یہ کہا ہے کہ اگر اس کو بیچنے کی وجہ دیفیکٹیو یونٹس کو بیچنے کی وجہ پھینک نہ ہوتا اور پھینک نے پر خرچہ آنا ہوتا تو پر فامول مینز اور مینس کی بجائے لس آ جائے گا وہ خرچہ ابھی 1.1 کیا بنایا تھا کہ ایکچوال لوس جو ہے وہ نورمل لوس کے برابر بیچنے جو نارمل لاز سے زیادہ ہے اس کو اب نارمل لاز کہتے ہیں اب نارمل مثال کے طور پہ پی ون میں انپٹ ہوا دس ہزار کلو اور ہمارا اندازہ تھا کہ اس میں سے پانچ پرشنٹ ضائع ہوتا ہی ہوتا ہے یعنی پانچ سو کلو ہمیں امید تھی کہ ضائع ہو جائیں گے لیکن سات سو کلو ضائع ہو گئے بنے کتنے نائنٹی تھری ہنڈر اندازہ ہمارا پانچ سو کا تھا تو پانچ سو سے کتنے زیادہ ضائع ہو گئے اس کو اب نارمل لاز بولیں گے اچھا یہ جو نارمل لاز اور ابنورمل لاز ہے نا یہ صرف تعداد کا پرک ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو تھوڑے سے خراب ہو وہ نارمل لاز ہے اور جو بلکل ہی بیکار ہو گئے وہ ابنورمل لاز ہے نہیں یہ جو سات سو ہیں ابھی ہو سکتا کچھ سوال کا ایک لیول ایسا بھی آئے کہ جس میں کہاؤ کہ یہ جو سات سو ہیں ان میں سے کچھ زیادہ خراب ہیں کچھ تھوڑے خراب ہیں ایسا ہو سکتا ہے ہوتا نہیں ہے ویسے ہو سکتا ہے موسلی یہی ہوتا ہے اور شاید ہوا بھی آج تک ایسا ہی ہے کہ یہ جو سات سو کلو ضائع ہوئے ہیں ان میں سے پانچ سو نارمل اور دو سو ابنورمل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پانچ سو مناسب سے جلے ہیں اور دو سو زیادہ سڑ گئے ہیں یہ سات سو کے سات سو فیزیکلی ایک ہی جیسے خراب ہوئے ہیں پھر نارمل ابنورمل کیا ہے صرف کونٹیٹی کا فرق ہے کہ ہم نے جتنی کونٹیٹیز آیا ہونے ایکسپیکٹ کی تھی اس سے زیادہ کونٹیٹیز آیا ہو گئی ہے تو وہ جو زیادہ زیادہ ہوئی ہے وہ ابنورمل لاؤس ہے وہ فائننچل اکاؤنٹنگ کا کونسپ تھا پروسس کاسٹنگ میں یہ یہاں نہیں ہے کیونکہ پروسس کاسٹنگ کے اندر مشینوں کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ایک ہی جیسے خراب ہو رہی ہیں دیکھیں جو پروسس کاسٹنگ ہے میں اس میں بہت ساری پہلے بھی کمپلیکشن بہت ساری پڑھاؤں گا آپ کو لیکن اس میں اتنی زیادہ مشکلیں ڈالی جا سکتی ہیں آپ کہیں کہ سر کیا پتا یہ پانچ منٹ پہلے خراب ہوا ہوتا وہ تھوڑا سا اور پک گیا ہوتا وہ پندرہ منٹ بعد خراب ہوا ہوتا کیا پتا وہ تھوڑا ٹوٹا ہوتا وہ زیادہ ٹوٹا ہوتا اس میں صرف کرچیاں ہوئی ہوتی اس میں درار پڑی ہوتی ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن سوالوں کے اندر اتنی مشکلیں نہیں ڈالی ہوتی یہ تو سوال بنانے والے سے بھی نہیں ہینڈل ہو پائیں گے اصل میں بزنسز ان کے لیے کیا کریں گے کچھ نہ کچھ حل کر لیں گے مناسب تو اس لیے آپ کے ایکزیم پانٹ او بے سے یہ جو سات سو کلو ہیں یہ ایک ہی جیسے خراب ہوا ہیں اور جو فائننچل اکاؤنٹنگ کا کانسپٹ ہے آپ کا باکہ نارمل وہ ہوتے ہیں جو روٹین میں خراب ہوتے ہی ہوتے ہیں اور ابنارمل وہ ہوتے ہیں جو چوری سے خراب ہو گئے آگ لگنے سے خراب ہو گئے وہ صرف پرچیز کے انگل سے تھا میں نے آپ کو انیونٹری کی جب کلوکیشنز انٹریز بتائی تھی وہاں بھی کیا تھا نارمل ابنارمل والا لیکن جو پروسس کے اندر والا لوس ہے نا یہ وہی ہے جو پروسس کے اندر ہی لوس ہو رہا ہے اس پروسیجر کا ہی حصہ ہے اُبلنے سے ہی ضائع ہو رہے ہیں ایک مشین سے دوسری مشین میں جانے میں ہی ٹوٹ کے گر رہے ہیں تو یہ سات سو کے سات سو ایک جیسے ہی ہیں اور یہ پروسس کے اندر ہی ہو رہا ہے نقصان اب اگر آگے ہیں ایونارمل اس کا مطلب ہے کہ کم یونٹس بنیں یہ جو دس ہزار کلو ان ہو کے ہمارا اندازہ تھا کہ نائنٹی فائیو ہی بنا کریں گے اس کا آنسر بتائیے کیا بنا یہ جو اوپر لکھا ہوئے یہ جو سارا خرچہ تھا اگر واقعی صرف پانچ سو کلو ہی ضائع ہوتے اگر تو نائنٹی فائیو ہنڈڈ بنتے اگر پانچ سو کلو ہی ضائع ہوتے اور نائنٹی فائیو ہنڈڈ کلو بنتے تو وہ جو پانچ سو ضائع ہو رہے ہیں ان کی بھی کاؤسٹ ہے نا ان کے اندر تو ان کی بھی کاؤسٹ اوپر ان کے ذمہ کیوں ڈالی جا رہی ہے کیونکہ وہ انہی کے لیے قربان ہو رہے ہیں تو ان کا بوجھ انہوں نہیں اٹھانا ہے اور ان کا بوجھ اس کی پر جنٹ کاؤسٹ کے اندر بیلڈ ہو گیا اس پر جنٹ کاؤسٹ بڑھ گی نا یہ کیونکہ دس ہزار کے دس ہزار بن جاتے تو ریچہ دس ہزار آتا اب خرچہ وہی ہے لیکن بنے نائنٹی فائیو ہنڈڈ ہیں تو پر جنٹ کاؤسٹ زیادہ ہو گئی تو یہ زیادہ کیوں ہوئی کیونکہ جو انہی کے لیے قربان ہوئے تھے ان کا وزن بھی انہی کے اندر بیلڈ ہو گیا کیوں مان لیا اسی کے اندر کیوں بیلڈ کر لیا کیونکہ ہم نے سوچا تھا کہ یہ ہونا ہی تھا وہ پانچ سو انہی کے لیے ہی قربان ہونے تھے تو ان کا وزن انہی کو ہاں انہی کو اٹھانا چاہیے تھا اس لیے نائنٹی فائیو ہنڈڈ سے ڈوائیڈ کر دیا اب اگر کسی وجہ سے چلو نا اہلی کی وجہ سے دو سو مزید ضائع ہو گئے ان کا وزن بھی انہی پہ ڈال دیں یعنی اگر ویسے اگر سمپل نمیریکلی بات کریں تو اب ڈھائی لاک پلس ایک چالیس پلس ستر ہزار کو کس پہ ڈوائیڈ ہونا چاہیے نائنٹی تھری پہ ویسے اگر نمیریکلی دیکھیں تو یہ ہونا چاہیے لیکن کیا حرج ہے اس میں کیا خرابی ہو رہی ہوگی وہ جو دو سو ہماری سوچ سے فالتو ضائع ہو گئے ان کا وزن بھی یہی اٹھا رہے ہیں تو اگر ایسے ہی کرنا تھا تو ہمیں ضرورت ہی کیا تھی نارمل ڈیفائن کرنے کی نارمل تو ڈیفائن ہی اس لیے کیے تھے کہ اتنا نقصان جائز ہے اتنے کا وزن ان کو خود ہی اٹھانا چاہیے لیکن اگر اس سے زیادہ نقصان ہو گیا اور وہ بھی ان بچے کچھے پہ ڈالنا تھا تو پھر نارمل اب نارمل کی تمیز کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ تمیز کی ہی اس لیے کہ ہم تمیز سے رہیں اور وہ تمیز یہ ہے کہ ان کا وزن ان پہ نہ ڈالیں اب ہوگا کیا ہوگا یہ کہ یہ دونوں اپنا اپنا وزن ساتھ مل کے اٹھائیں گے یہ ان دونوں کے اوپر پٹ گیا آنسر کیا نکلا یہی 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 اور اب ہوا یہ کہ اتنی کاؤسٹ والے اتنے یونٹس آگے چلے جائیں گے اور اتنی کاؤسٹ والے اتنے یونٹس پی اڈال میں چلے جائیں گے نارمل لاؤس والے یونٹس کی کاؤسٹ کتنی ایلوکیٹ کی ان کو نارمل لاؤس والے نارمل لاؤس والوں کو کتنی کاؤسٹ ایلوکیٹ ہوئی نارمل لاؤس والے پانچ سو کو کتنی کاؤسٹ ایلوکیٹ ہوئی کوئی نہیں ہوئی دیکھیں جو نارمل لاؤس والے پانچ سو تھے ان کی کاؤسٹ کو ان کو ہوئی ہوگی کاؤسٹ ایلوکیٹ انہوں نے اپنے پر کوئی وزن اٹھائے ہیں در نیچے وہ نہیں کیوں 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 ان کا وزن بھی کون اٹھا رہا ہے آوٹ پوٹ لیکن اب جب زیادہ زائع ہو گئے تو انہوں نے کہا چل شاہوش خود اٹھا اپنا وزن ان کا وزن یہ کیوں اٹھائیں تو اب یہ وزن یہ دونوں مل کے اپنا اپنا وزن اٹھا رہے ہیں اور اس کا آنثر یہ بنا کہ اب بھی پر یونٹ اتنی ہی نکلی اور اب اس کا استعمال کیا ہوا کہ نائنٹی تھری ہنڈرڈ یونٹ فورٹی ایٹ پوائنٹ فورٹو ایچ والے اگلے پروسس میں جائیں گے اور دو سو یونٹس فورٹی ایٹ پوائنٹ فورٹو ایچ والے یہ پی ایڈل میں جائیں گے تو اگر نورمل سے زیادہ ہو جائے تو ہم پر یونٹ کاؤس کو خراب نہیں ہونے دیں گے جو بن گئے ہیں ان کا قصور نہیں ہے بیچ میں تو ہم ان کا وزن ان پر نہیں پڑھنے دیں گے تو اس لیے فامولہ بن جائے گا اس ہی میں آنکھے چل رہا ہوں فامولہ ہو جائے گا ٹوٹل مٹیریل کاؤسٹ پلس ٹوٹل ادھر آنکھے لکھتا ہوں ابھی ادھر لکھنا ہے ابھی ڈیوائیڈڈ بائی نائنٹی تھری ہنڈڈ کے نائنٹی فائیف ہنڈڈ ہاں پلس لیکن نائنٹی تھری ہنڈڈ یا نائنٹی فائیف ہنڈڈ کہ یہ اپنا بوجھ خود ہی اٹھائیں تو فامولہ بنا لیتے ہیں آوٹپوٹ پلس ام ناما اور میں پھر کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کو کنفیجن ہو رہی ہے تو میں لکھتا جاؤں گا بار بار یونٹ ساتھ جب تک پکا نہیں ہو جاتا یہاں میں نے لکھنا ہے بھی کچھ اس مثال میں آوٹپوٹ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر لوس نارمل سے زیادہ ہو جائے گا تو ہم نے نارمل ڈیفائن ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم اپنی پر یونٹ کاؤسٹ کو خراب نہ ہونے لیں خراب نہ ہونے لیں کا مطلب ہے ڈیناومیٹر میں اب بھی پورے پچانوے سو ہی آئیں ان ادھر ورڈز ہم پر یونٹ کاؤسٹ ایسے نکال رہے ہیں جیسے اتنا ہی لوس ہوا جیسے نہ ہونا چاہیے تھا پھر سے سنیں اگر ڈیناومیٹر میں اب بھی بس آوٹپوٹ ہی لکھ دیتا تو پھر سارا خرچہ کن پہ بٹ جاتا نائنٹی تھری ہنڈڈ پہ یعنی ان دو سو نکموں کا وزن بھی یہی اٹھا رہا ہوتا تو اگر ان کا وزن بھی اس نہیں اٹھانا تھا تو نارمل اب نارمل کے فرق کی ضرورت ہی نہیں تھی نارمل اسی لیے ڈیفائن کیا ان کا وزن باقی اٹھائیں گے ان کے علاوہ اپنا اپنا وزن سب خود اٹھائیں گے تو اس لیے پار یونٹ کاؤسٹ نکالتے ہوئے ان کے ساتھ ان کو بھی نیچے رکھ دیا کہ یہ اپنا وزن اٹھائیں اور ایسا کرنے سے پار یونٹ کاؤسٹ اب بھی 48.42 آگئی ان ادر ورڈز ہم پار یونٹ کاؤسٹ ایسے نکال رہے ہیں جیسے اتنا ہی لاؤس ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا پار یونٹ کاؤسٹ نہیں ہونے دی خراب اب میرے اس جملے کے بار بار بولنے کے بعد بتائیں میں یہاں پر کیا لکھوں سکریپ ویلی آف اچھا اصل میں کباریہ کو کتنے بیچیں گے اصل میں ساتھ سو بیچیں گے لیکن میں وہاں کیا لکھوں سکریپ ویلی آف پانچ سو یا ساتھ سو پانچ سو کیونکہ ہم نورمل ہم پار یونٹ کاؤسٹ ایسے ہی نکال رہے ہیں جیسے اتنا ہی لاؤس ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا تو پھر اگر اتنا ہی ہونا چاہیے تھا اور اب نورمل لاؤس ہم اپنی پر یونٹ کاؤس خراب نہیں ہونے دینا چاہ رہے تو پھر ان دو سو کی ریکاوری بھی اوپر کیوں ڈالیں اس لیے اوپر نورمل کی ریکاوری ہی رہے گی اچھا اب وہ جو ایکسٹرا نکم میں نکلے ان کو ہم کیا کریں گے ان کو ہم یہ کریں گے رہے گی ی جو تو متی chunk Cap رہے گے ابنارمل لاؤس recapt ty یہاں سے اب ایک پرانی بات یاد کراتا ہوں آپ کو فنش گوڈز انوینٹری کی یا چلو راو مٹیریل انوینٹری کی بھی جب انٹریز پڑھا رہا تھا اور اس میں کچھ ابنورمل لاؤس ہو گیا تھا لیکن کچھ نہ کچھ کپاڑیوں کو بیچ کے ریکاور ہو گیا تھا تو جتنا ریکاور ہو گیا تھا وہ کیش ڈیبیٹ تھا اور ابنورمل لاؤس میں کیا گیا تھا کاسٹ پوری یا جتنا کیش مل گیا وہ مائنس کر کے مائنس کر کے نا یہ میں نے وہی بات لکھی ہے کہ جو ابنورمل لاؤس یونٹس ہیں ان کی کاسٹ لیکن جو تھوڑا بہت ریکاور ہو جائے گا وہ نیٹ کر کے ایکسپینس بنے گا کیا جی ابنورمل لاؤس کون سا ہے دو سو وہ دو سو ایکسپینس بنے گا پانچ سو کا ماملہ کدھر گیا وہ پاری یونٹ میں ایڈجسٹ ہو گیا سوال لکھیں آج اچھا ٹھہر ہیں یہ ٹھہر کے لکھیں کیا جی سمجھ نہیں آئی بات جی 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 بلکل 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 یہ ایکسٹرہ والا ہے اور جائے گا اور فورا جائے گا تاشا ٹھہر ہے اچھے رہے ہیں آپ ٹھہービ員 م LGB minder ٹھہر ہے ٹھہھ موسیقی 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 خورتان ہیاری خورتان فریف of may direct material cost and the ach 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 following information relates to process 1 for the month of may direct material cost 2 250,000 250,000 2,500,000 اور bracket میں لکھئے گا 12,000 لٹر 12,000 لٹر یعنی یہ جو direct material cost ہے input یہ 12,000 لٹر ہیں جو in ہوئے direct labor cost direct labor cost 180,000 180 180,000 FOH 75% of direct labor cost 75% of direct labor cost normal loss 4% of input 4% of input char percent of input scrap value of defective units scrap value of defective units 5 rupee per liter rupees 5 per liter per liter actual loss actual loss 700 litre 700 litre required ہے آپ سے number 1 cost per liter cost per liter number 2 total total cost of units transferred out total cost of units completed and transferred out یا transferred out ایک ہی بات total cost of units completed and transferred out اور next amount of amount amount of abnormal loss to be recognized in P&L amount of abnormal loss to be recognized in P&L to be کاری کاری موسیقی 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 مجھے کیونکہ بارہ ہزار انپٹ تھا اور ٹوٹل لاؤس اصل میں سات سو ہوگا ہے اس کا مطلب اتنے بن گئے اور اس سات سو میں سے اتنا نارمل تھا تو پھر اتنا ایب نارمل چار سو اسی بارہ ہزار کا چار پرسنٹ یہ نارمل ہے تو ٹوٹل لاؤس میں سے نارمل نکال دے تو باقی ایب نارمل ہے یہ ایب نارمل اور بارہ ہزار میں سے سات سو لاؤس ہوگئے تو باقی اتنے ہزار لیٹر بچ گئے یہ بن گئے کاسٹ پر لیٹر مٹیریل کتنا ٹوٹل لیبر ون ایٹی ایفو ایچ ون تیرٹی پائیپ مائنس ان کی ریکووری ان کی 480 انٹو پانچ روپے اور ڈیناومیٹر میں گیارہ تین سو بھی اور دو سو بیس بھی کتنا ہے 48 پوائنٹ چلیں جن کا غلط ہے اس میں بتائیے پوچھئے کیا مسئلہ ہے ہے دو سو بیس یہاں کیوں آیا کہ دو سو بیس نکلا کیسے ادھر کیوں آیا ابھی تو بتایا ابھی تو بتایا یہاں اب نورمل لاؤس کے یونٹس لکھنے ہیں تو میں نے وہ لکھ دیا دو سو بیس تو نہیں نہیں وہ تو آوٹپٹ فائنڈ کرنے کے لئے نکالے ہیں میں آپ کو بیسے بتاتا تھا گیارہ تین سو لٹر بنے ہیں بھی نہیں نکالے ہم نے تو آوٹپٹ فائنڈ کیا ہے آوٹپٹ گیارہ تین سو لٹر ہے تو گیارہ تین سو آوٹپٹ ہے دو سو بیس ابنومیٹر لاؤس ہے اور ان دونوں نے آنا ہے یہی تو بات سمجھا ہی تھی جی بتائیے اس میں اور اطراز اور کیا پوچھا تھا کہ جو یونٹس کمپلیٹ ہو کے باہر گئے یعنی دوسرے پروسس میں گئے ان کی ٹوٹل کاؤسٹ کتنی ہے تو وہ تھے گیارہ تین سو یونٹس انٹو فورٹی ایٹ پائنٹ ایٹ فور والا ایک ڈبل پائیو ون ایٹ نائن اتنے ٹوٹل روپے کے یونٹس ہیں جو اگلے پروسس میں گئے اور تیسری چیز کیا پوچھی تھی جو ابنارمل لاؤس دوسو بیس یونٹس ہیں ان کی کاؤسٹ تو ہے فورٹی ایٹ پائنٹ ایٹ فور لیکن ان میں سے پانچ روپے ریکاور بھی ہو جائیں گے تو ایکسپینس بنے گا اتنی روپے کاؤسٹ والے ہیں نا یہ تو ان کو ایکسپینس بنا دیتے لیکن اتنی تو ہو جائے گی ریکاوری اس میں سے تو باقی ہے جو ایکسپینس بنے گا نائن سیکس پور یہ ہے اگر ابنارمل لاؤس آ جائے تو موسیقی 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 ہاں بھئی ٹھیک ہے یہاں تک یہ بار ایک دفعہ دوبارہ دیکھیں جتنا خرچہ آیا یہ پورے جتنے انپٹ ہوئے ان سب کا خرچہ ہے اگر سوچ سے زیادہ زیادہ اور یہاں پر صرف آوٹپوٹ لکھا تو ان زیادہ 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 ہونے والوں کا بھی قصور انہی کے ذمہ آ جائے گا تو ایسا صحیح نہیں ہے اس لیے ڈیناومینیٹر میں جو بنے ہیں وہ بھی آئیں گے اور جو زیادہ ہوئے وہ بھی آئیں گے تاکہ دونوں اپنا اپنا وزن خود اٹھائیں اور یہ اپنا وزن لے کے چلے جائے اگلے پروسس میں اور یہ اپنا وزن لے کے پینل میں چلے جائے ون پوائنٹ تھری موسیقی موسیقی سٹوڈنٹ نے پانچ پیپر دیئے تھے اور اس کا اندازہ تھا کہ دو تو اڑی جائیں گے صرف ایک اڑا ہے کشی کی بات ہے جی دکھی بات کشی کی بات وہ تو سمجھ جاتا دو اڑ جائیں گے اب وہ جو فیلڈ سمجھا ہوا پیپر تھا وہ پاس ہو گیا تو یہ ایک طرح کا گین ہے بزنس نے سوچا تھا کہ پانچ سو تو ضائع ہوں گئی ہوں گے جبکہ اصل میں صرف چار سو ضائع ہوئے سوچا تھا کہ دس ہزار کلو ڈالیں گے تو پچانوے سو کلو بنیں گے زیادہ بن گئے اس زیادہ بن جانے کو یا ان ادر ورڈ کم نقصان ہونے کو ابنورمل گین کہتے ہیں اگر نقصان ہماری سوچ سے کم ہوا تو اس کو کہیں گے گین یعنی اگر نارمل لوس زیادہ ہے اور ایکچل لوس کم ہے تو اس کو کہیں گے ابنورمل گین اگر نارمل سے زیادہ لوس ہو گیا تو ہم پر جنیٹ کو ہونے دے رہے تب ہی تو نارمل لوس دیفائن کیا تھا تو پھر اگر نارمل سے کم لوس ہوا تو بھی خراب نہیں ہونے دیں گے یعنی ہم پر جنیٹ کس ایسی ہی نکالیں گے جیسے اتنے ہی ضائع ہوئے جتنے ہونے چاہیے تھے تو بتائیے اس معلے میں میں کیا آپ change کر لوں آوٹ پوٹ نائنٹی سکس انڈر مائنس ایسا کرنے سے ڈیناومی نیٹر میں اب بھی چانوے سو کلوی آئے گا اور اس کی انٹرپیٹیشن کیا ہوگی وہ ایک سوال کی ویلیوز آئی نا پھر بتاتا ابنورمل gain آنے سے فامولے میں یہ فرق پڑ جائے گا کہ ابنورمل loss نیچے سے مائنس ہو رہا تھا gain ہے تو ابنورمل loss plus ہو رہا تھا یہ مائنس ہو جائے گا اوپر کیا change جائے گے یہ پلس ہو جائے گا اوپر ایسے ہی رہے گا کیونکہ یہ ہم normal loss ہی کی recovery لکھیں گے ہن نہیں کچھ ہے نا ہم پھر بھی یہی سمجھیں گے کہ 500 kilo ہی ضائع ہوئے تو ہم اوپر recovery 500 کی ضائع less کریں گے اچھا اس line میں کیا فرق پڑے گا اس line کی جگہ کیا لکھو اب آئے گی نہیں line abnormal gain کے units تو ہیں تو ان کے ساتھ کچھ تو سلوک ہونا چاہیے اس کو ہم as an income لے آئیں گے کس amount کو abnormal gain کی کیا cost کو یا cost minus crap value صرف cost کو abnormal gain وہ ہے جو ضائع نہیں ہوئے cost یا cost minus scrap value cost minus scrap value سوال لکھیں سوال سے سمجھاتا ہوں ہاں 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 میں نے کونس فورا نہیں پین چی لیا آپ اس کو لکھیں میں بعد میں لکھوا دیتا سوال یہاں تک نوٹ کریں یہ ہو گیا abnormal gain ہو گیا فام اللے میں یہ change آئی اور یہ جو میں نے انگریزی لکھی تھی پہلے loss تھا تو expense کہا ہوا تھا اب یہ income ہے یہ 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 سوال minus scrap value ہے اب اب بات کا جواب کہ abnormal gain ہے تو subscribe value کہاں سے آئی ہے پھر بھی ہے values لینے پھر بجا بتاتا لاؤ minus abnormal gain اس لیے ابھی سے ہی ایسے چلا رہا رہا noted چلیں سوال لکھی ہے جی to process one following information relates to process one for the month of may جو ابھی بھی در در بھٹک رہے ہیں following information relates to process one for the month of may direct material cost direct material cost 360 thousand direct material cost میں نے کہی ہے 360 thousand 3 لاکھ 60 ہزار اور اس کے ساتھ بریکٹ میں لکھئے گا 4000 kg یعنی 4000 kg ہے جو input ہوا direct labor cost direct labor cost 1 lakh 100 thousand FOH 80 thousand a C 1000 normal loss normal 10% of input normal loss 10% of input جی actual loss 300 kg 300 kg 300 اور actual loss کہا ہے 300 kg scrap value کوئی نہیں ہے scrap value 0 0 required ہے آپ سے cost of units completed and transferred out cost of units completed and transferred out جس کے لئے ظاہر ہے آپ کو پہلے per unit نکال نا پڑے گا cost of units completed and transferred out اور دوسری چیز required ہے amount of abnormal gain amount of abnormal gain to to be recognized in P&L چلیں فامولہ آپ کے سامنے ہے سارا کچھ کنے solve جی to be recognized in P&L یعنی جتنی income بنانی ہے وہ بتا دیجے اور total cost of units completed and transferred out بتا دیجے جو units complete ہو کے transfer out ہوئے ان کی total cost بتا دیں جس کے لئے یقیناً آپ کو پہلے پر unit نکال نہیں پڑے گی اور abnormal gain جتنی income بنانی ہے وہ بھی total amount بتا دیں کریئے موسیقی 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 ہاں جی done تو میں solve کروں موسیقی کاؤس پر یونٹ مٹیریل کتنا موسیقی لیبر موسیقی آوٹ پٹ کتنا چار ہزار کلو انپٹ تھا جبکہ ایکچولی کتنا ضائع ہوا تین سو ترٹی سیون اصل میں تو تین سو کلو ضائع ہوئے نا تو ترٹی سیون ہنڈرڈ کلو بن گئے ترٹی سیون ہنڈرڈ مائنس ہنڈرڈ وان فیفٹی وان فیفٹی اوکے پوچھا تھا میں نے ٹوٹل کاسٹ جو بنے ان کی کتنے بنے ترٹی سیون ہنڈرڈ انٹو ٹرپل پائی اور میں نے پوچھا کہ ابنورمل گین انکم کتنی تو ون ہنڈرڈ انٹو پندرہ ہنڈرڈ کلکولیشنز پہلے دیکھ لیجئے اس میں کوئی اعتراض ہے تو بتائیں پھر میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ اس کو انکم کیوں مناتے ہیں نہ بتاؤں اس سوال میں ہے اس سکرپ تو پھر ابھی کیسے بتاؤں گی اس سکرپ کے بغیر لکھایا ہے سوال پھر اس سکرپ بھی ڈال دوں بس چلیں اس کی وجہ دیکھیں اس مہینے میں اصل میں ٹوٹل خرچہ کتنا ہوا ہے یہ مٹا دوں اچھا ہم نہ انٹریز پڑھیں گے میں ابھی ویسی بس سمجھانے کے لیے شاید دبل انٹی کا سارا لے لو میں نے کہا کہ اصل میں ٹوٹل خرچہ ہوا کتنا مٹیریل کتنے کا لگا ٹری سکسٹی لیبر ایفو ایش کتنے کے لگے تو کتنا ٹوٹل خرچہ ہوا 5 اب دیکھنے علی بات یہ ہے کہ 540,000 روپیز خرچ کر کے 5,55,000 کی چیزیں کیسے بن گئیں اس لائن کا کیا مطلب ہے کہ جتنے یونٹس بن کے اس پروسس سے آؤٹ ہوئے وہ کسٹ ان کی کسٹ 5,55,000 ہے بھئی ٹوٹل خرچہ ہی نہیں آیا 5,55 تو ان کی کسٹ کیسے 5,55 اسٹیمنٹ غلط ہوئے یہ ہے سہی کیونکہ ہم نے پر یونٹ کاسٹ کیلکولیٹ کرنی ہی اس بیس پہ ہے کہ جتنا لاؤس ہونا چاہیے تھا اتنا ہی ہوا تاکہ جب بھی نارمل لاؤس سے کم یا زیادہ ہو ہماری پر یونٹ کاسٹ نہ خراب ہو اچھا خراب ہونے سے مطلب ہے بار بار فلکچوئیٹ ہوتی رہے گی تو ہم کیسے پرائس کنٹرول رکھیں گے اس کو سٹیبل رکھنے کے لیے نارمل لاؤس ڈیفائن کیا جاتا ہے اس لیے ہے تو یہ صحیح لیکن زیادہ آنسر اس لیے آ گیا کیونکہ یہ ہم نے کیلکولیشن کس بیس پہ کر دی کہ چار سو ضائع ہوئے جبکہ سو تو ضائع ہی نہیں ہوئے اس لیے آنسر آ گیا زیادہ اب اس کو پورا کرنے کے لیے اتنے خرچے میں اگر اتنے کی چیزیں بن گئی تو یہ ایسے ہی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے چھتیس سو یونٹ تو بنے خرچہ کر کے اور باقی جو سو ہیں وہ ایسی چونگے میں بن گئے تو وہ جو چونگے میں بن گئے چونگا سمجھتے وہ جو چونگے میں بن گئے وہ انکم ہے چونگا کہتے ہیں ایسی بغیر خرچہ کی ہے جو ایسی فائدہ ہو جاتا ہے تو یہ کیلکولیشن ہم نے ڈیڑھ سو اس بیس پہ کی تھی کہ جیسے چھتیس سو بنے تو چلو ہم کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہے چھتیس سو بنے ڈیڑھ سو والے تو یہ جو سو فالتو بن گئے یہ پھر چونگا ہے یہ ہماری انکم ہے اس لیے اس پندرہ ہزار کو ہم انکم کہہ رہے ہیں اس لیے انکم کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ابھی ایکلاس نہیں ختم ہوئی کیا ہو گیا سمجھ نہیں آئی پوچھا ہے کچھ جب چلے جو نکل جو یہاں سے ہو گئے ساڑھے چار اس پندرہ ہزار کو انکم کیوں بنا رہے ہیں اوکے ایک اور سوال لکھیں بس اس سوال کو سال کروا کے آنسر آ کے اس کی ایکسپلینیشن کر کے بس پھر چھٹی نہیں نہیں پروسس ایک نہیں ہے اگلہ سوال لکھئے ہیں اگلہ سوال لکھئے ہیں جی اب کی بار سکریپ پیلیو بھی ہے اور وہ ہے اٹھارہ روپے پر کیجی روپیز ایٹین پر کیجی سارا ڈیٹا بھئی ہے بس سکریپ پیلیو ڈال دی میں نے اب اٹھارہ پر کیجی سیم ریکوارمنٹ ہے کریں سوال ریکوارمنٹ دونوں سیم ہے ایک ریکوارمنٹ ہے ٹوٹل کاسٹ آف یونٹس کمپیٹیٹیٹ ہے ٹرانسفرڈ آؤٹ اور ایک ریکوارمنٹ ہے اب نارمل گین کی اماؤنٹ جو پی اینڈل میں جانی ہے سارا ڈیٹا سیم ہے سکریپ پیلیو اٹھارہ روپے روپیز ایٹین ون ایٹ پر کیجی بتائیے بس باقی سب ڈیٹا بھئی ہے میں نے صرف کاؤس پر جونٹس نہیں پوچھی کہا ہے میں نے سیم ریکوارمنٹ پوری کر دیں میں نے سیم ریکوارمنٹ ہے موسیقی 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 آج جن لوگ جو لوگ اسی پہ مطمئن ہیں کہ بس کرنا ہے تو کرنا ہے تو بس سوال ہو گیا جائیں جانا ہے تو اور جن لوگوں کو وجہ جاننی ہے کہ یہ کیوں مائنس کی ہے وہ بتا رہا ہوں جنہوں نے نہیں جاننی وہ جائیں نہیں گئے بس بیٹھے رہے دو بجے بتا رہا ہوں آپ دیکھ لیں دونوں میں سے جو ٹھیک لگیں اور اگر دونوں ہی نہ سمجھ جائیں تو بس کرنا تو ایسے ہی ہے ایک بجا نیٹ ایکچول خرچہ کتنا ہوا نیٹ اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کچھ ریکاور بھی ہوا نیٹ ایکچول خرچہ کتنا ہوا میں نے کہا نیٹ ایکچول کیا ہوا اصل میں اصل میں کتنے بیچے کباریے کو اصل میں چار سو کے تین سو تین سو اصل میں تین سو بیچے ہیں اصل میں تین سو ہی کی ریکاوری ہوئی ہے دیکھیں اصل میں نا ریکاوری ہمیں تین سو یونٹس کی ہوئی ہے کیونکہ وہ تو بس خیالی باتی چار سو دائے ہوں گے اصل میں تو تین سو ہوں گے اس لیے اصل میں ریکاوری ان کی ہوئی ڈبل انٹریز ایسے نہیں ہیں جیسے میں بتا رہا ہوں صرف ٹیلی کرنے کے لیے بھی سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں یہ اگلے پروسس میں چلی کی چیز اگلے پروسس کے نام سے یہ ڈیبٹ ورک ان پروسس ٹو ڈیبٹ یہ اگلا پروسس بن گیا یہ کتنے سے اصل خرچہ کتنا ہوا نیٹ جن کو لگتا ہے کہ نہیں یہ اٹھارہ مائنس نہیں یہ تو ون فورٹی ایٹ پہ آنا چاہیے تھا یہ مائنس نہیں ہونا چاہیے تھا ون فورٹی ایٹ تو یہ کیا بنا چودہ آٹھ سو آپ جہاں تیرہ ہزار لکھیں گے تو آپ کی ڈیبٹ انٹی پوری ہوگی چودہ آٹھ سو سے نہیں ہوگی دیکھ لیں اس کو تیرہ سی انکم بنائیں گے تو آپ کا یہ ساب کتاب پورا ہوگا چودہ آٹھ سو سے نہیں ساب کتاب پورا ہوگا تو ایک یہ وجہ ہے کہ ہم اس کو نیٹ کریں گے تو ہی جا کے یہ ٹیلی ہونا ہے اگر اس کو انکم بنا لیا تو پھر وہ ٹیلی نہیں ہونا ایک وجہ ایک اور وجہ سن لیں اصل میں کباریا کو کتنے بیچے تین سو لیکن اس فامولے کی اندر ہم نے اوپر چار سو کی اٹھارہ مائنس کر لی خرچوں میں سے مائنس کر لیا چار سو انٹو اٹھارہ کتنا فالتو لیس کر لیا سو یعنی سو انٹو اٹھارہ ہم نے فالتو اوپر سے لیس کر لیا ہم سو انٹو اٹھارہ کا آلڑی بینیفٹ اوپر لے چکے اس لیے اب جب ہم اس کو انکم بنانے لگیں گے تو اس اٹھارہ کا آلڑی بینیفٹ اوپر لے لیا اس لیے وہ چھوڑ دیں باقی کو پھر انکم مانیں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ اگری اقلاف میں ملاقات ہوگی